عوض باللہین الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آٹھیں جماعت کے پیارے بچوں اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سبھی گھر میں اللہ کے فضل کرم سے بکھیرت سے ہوں گے پیارے بچوں کل جو ہم نے نظم پڑی تھی جس کا نام تھا ایک لڑکی یعنی سبق نمبر مبارہ تھا وہ یعنی جو اردو کتاب ہے اس کے سبق نمبر بارہ پیج نمبر ستھر پہ تھا پیارے بچوں ہم نے اس نظم کے سوالات بھی مکمل کیے ہیں اب اس کے گرامر ورک رہ گئے ہیں جو آج ہم کرنے جا رہے ہیں پیارے بچوں اس میں سوال نمبر دو ہے یعنی پہلا تھا وہ سوال جو ہم نے کیے تھے اب ہے سوال نمبر دو دیئے گئے لفظوں سے کھالی جگہوں کو پور کھالی جگہوں کو بریئے کہتے ہیں جو لفظ ہیں نیچے کچھ دو چار کھالی جگہ ہیں ان کو برنے ہیں پہلا ہے جہاں ڈیش ڈیش گنیری جاریوں میں چہ چاہتی ہوں اس میں آئے گا چڑیاں جہاں چڑیاں گنیری جاریوں میں چہ ہوں اب ہے دوسری کھالی جگہ جہاں شاکوں پر کلیاں نتھ نئی ڈیش ڈیش لٹاتی ہوں اس میں پیارے بچوائے کا اس کھا لی جگہ میں خوشبو یعنی جہاں شاکوں پر کلیانت نہیں خوشبو لٹاتی ہوں اب ہے تیسری کھا لی جگہ اور ان پردیش کوکو کے میٹھے گیت گاتی ہیں جو جاریوں کے ٹہنیوں پر جو گیت گاتے ہیں کون گاتے ہیں گیت جو کوکو کہتے ہیں یعنی کوئلیں کون کوئلیں یعنی اس کھا لی جگہ میں کوئلیں آئے گی اور ان پر کوئلیں کوکو کے میٹھے گیت گاتے ہوں اب ہے چوتھی کھا لی جگہ وہاں میں ہوں میرے دیش دیش ہوں اور جولا ہوں یعنی اس میں آئے گا ہم جولیاں ہم وہاں میں ہوں میرے ہم جولیاں ہوں اور جولا ہوں پیارے بچو اب ہے سوال نمبر تین جوڑ ملائی یعنی یہ ملانے ہیں چڑیاں ہیں چشمہ ہیں فول ہے پرسات ہے کوئل ہے نہیں یہ ملانا ہے آگے لکھا ہے پیارے بچو آگے کوکو ہے خوشبو ہے پانی ہے چہچہنا ہے سبزہ ہے ان کو آپس میں ملانا ہے یہ ٹوٹل پانچ ہے ان کو ملانا ہے یعنی چڑیاں چڑیاں کیا کرتی ہے چہچہ کوئل کوئل کیا کرتی ہے کوکو کرتی ہے فول یعنی فول میں کیا ہوتا ہے خوشبو ہوتا ہے چشمہ چشمہ کی اندر کیا ہوتا ہے پیارے بچو پانی ہوتا ہے برسات برسات جب ہوتی ہے بارش پڑتی ہے تو زمین پہ کیا ہوتی ہے سبزہ سبزار ہو جاتا ہے اب پیارے بچو لکھے ہوئے جمع الفاظ کی واحد لکھئے یعنی کچھ نیچے دیے کچھ الفاظ ہیں یہ جمع ہیں ان کا واحد لکھنا ہے یعنی واحد پیارے بچو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ واحد کس کو کہتے ہیں یعنی واحد کہتے ہیں پیارے بچو ایک کو اور جمع کہتے ہیں ایک سے زیادہ جو ہوں گے جیسے جیسے یہاں شاکھیں ہیں جاڑیاں ہیں کلیاں ہیں چشمہ ہیں ہمجولیاں ہیں نہرے ہیں یہ سب کیا ہیں پیارے بچو جمع ہیں اب ان کا واحد لکھنا ہمیں ہے پہلا ہے جاڑیاں اس کو آئے گا پیارے بچو جاڑی شاکھیں شاکھ کلیاں کلی ہمجولیاں ہمجولی چشمیں چشمہ نہریں نہر 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 ہو گیا واحد نہر ہو گیا جمع پیارے بچو اب ہے آخری اس کا نظم میں ایک لفظ چہچہتہ آیا ہے یعنی اس نظم میں ایک نظم کیا آیا ہے چہچہانا آیا ہے اس سے چہچہٹ بنتا ہے اس سے کیا بنتا ہے چہچہٹ انہیں چہچانا سے چہچہٹ بنتا ہے نیچے لکھے لفظوں میں ہٹ کر لفظ پورا کیجئے اس میں ہٹ نہ ہے پیارے بچو نیچے کچھ لفظ ہیں ان کو ایسے ہی بنانا ہے جیسے ہے تھر تھرانا تھر تھراہٹ اس کو آئے گا گنگ گنگ نانا گنگ ناہٹ مسکرانا مسکرہٹ گڑ گڑانا گڑ گڑا ہٹ پیارے بچو یہ جو لیسن تھی اس کی جو اگزرسائز تھی یعنی جو سوال آتھے یعنی جو اہمر برک تھا ہے اس نظم کے جس کا نام تھا ایک لڑکی پیارے بچو اب یہ یہیں پہ اقتدام کو ہو رہی ہے پیارے بچو امید ہے کہ آپ ان سوال آتوں کو یا جو ایک ریمر برک ہے ان کو ضرور اپنی کابی پر بھی لفظ ہوگے اور لکھنے کے ساتھ ساتھ یاد بھی کرو گے پیارے بچو آج کے لیے اتنا ہی شکریہ